ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاراف میں بلم بن باورا کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس میں آزم جانتا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بدعا کی تھی اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا یہ پورا واقعہ کیا ہے بنی اسرائیل میں تاؤن کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور ستر ہزار لوگ کیوں مارے گئے تھے در حقیقت بلم بن باورا کون تھا اور اس کے پاس کون سا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی مگر کیسے وہ دنیا کا واحد لانتی شخص بن گیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کتہ کہہ کر پکارا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک عجیب شخص کی داستان سنائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ العراف کی آیات 175 اور 175 میں ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمرا لوگوں میں شامل ہو گیا اور ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہاں پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہاں پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں ناظرین ان آیات میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناو جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھی مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سامپ کینچلی سے نکل جاتا ہے ناظرین آئمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کی ہے اس روایت میں اس شخص کا نام بلعام بن باورہ اور بعض نے بلعام بن بار بتایا ہے یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب قنعان کا رہنے والا شخص تھا ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا اور بعض روایات کے مطابق اسے اس میں آزم آتا تھا قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ اللہ وی آتیناہ آیاتنا اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے غرق فراؤن اور ترق مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم امالکہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں قوم امالکہ کو اس کی فکر ہوئی جمع ہو کر بلام بن باورہ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ سخت آدمی ہیں وہ ان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لئے آئے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے بلام بن باورہ اسم آزم جانتا تھا وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر دیتا ناظرین دوائیات کے مطابق بلام نے پہلے تو ماذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے میں ان کے خلاف بدعا نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی مگر قوم نے بے حد اسرار کیا تو بلام نے کہا اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں اس نے استخارہ کیا استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا اس نے قوم سے کہا مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اس وقت جببارین نے ایک بہت بڑا توفہ بلام کو پیش کیا اس نے قبول کر لیا اس کے بعد جببارین کا اسرار بہت بر گیا بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام کر دو بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اس کو اندہ کر دیا اس نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بدعا کرنے شروع کر دی اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا وہ کلمات بدعا جو نوسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا قوم امالکہ کے لیے نکلے جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو بلام نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آگئی اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آسکتے ہو وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاقید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کریں بلم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آگئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپسالار بھی تھا اسے ایک عورت بہت پسند آگئی وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا وہ اپنے خیمہ میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعلِ بد کا مرتقب ہو گیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں تاؤن بھیج دیا جس کے نتیجے میں تقریباً ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے ناظرین ربایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرتِ حارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنحاز بن ایزار بن حارون لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بیتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کی خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پیرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما ہم پر سے یہ وبا دور فرما دیکھ لیں ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کی دعا اور اس فیل سے تاؤن اٹھ گیا لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو ستر ہزار آدمی اور ایک روایت کی روح سے تقریباً بیس ہزار آدمی مر چکے تھے دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھی کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آجائے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ